بس آج اسی پاک ہستی کی بارگاہ میں کہ جس پاک ہستی کی بارگاہ میں یقیناً حدیعہ تہنیت پیش کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی ممتاز ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ مکرم ہوگی جو گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند ہیں یعنی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ تہنیت پیش کریں گے بات یہ ناظرین کے ظاہر ہے جس ہستی کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانہ ہو نہیں سکتا کہ ساری بڑائیاں جن کے در سے خیرات لیتی نظر آتی ہیں جن کے قبیلے سے بڑھ کر کوئی قبیلہ نہیں جن کے خاندان سے بڑھ کر کوئی خاندان نہیں جن کی نسبتوں سے بڑھ کر کسی کی نسبت نہیں کہ قدسی جن کے گھر کے خادم بنے اور جن کے در کے حاضری کو شرف جو ہے وہ سمجھیں جن کے نورانی گھر کو عرش والے بھی حسرت کی نگاہ سے دیکھیں جن کے در سے کائنات میں رونق بٹیں جو مسکرائیں تو گلشن میں بہارے آ جائیں جو غمگین ہوں تو عرش بھی اداس ہو جائے جو شہزادیوں کی شہزادی ہیں جن کے لیے دنیا بسی ہے اور جنت سجی ہیں جن کے والد اس کائنات کے مالک مختار سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی والدہ موسینا اسلام خاتون اول سیدہ خدیت القبرہ صلی اللہ علیہہ ہیں جن کے بھائی سیدونا قاسم اور سیدونا عبداللہ علیہ السلام ہیں جن کی بہن سیدہ ام کلسوم صلی اللہ علیہہ سیدہ رقیہ صلی اللہ علیہہ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہہ ہیں جن کو دنیا سر جھکا کر سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہہ کے نام زیاد کرتی ہیں کہ جن کی سیرت اثر جن کی شخصیت جن کا زہد و تقوی جن کا کردار جن کا دین کے لئے قربانی دینا ناظرین خواتین کے لئے رہتی دنیا تک مشل راہ ہے جو شرافت و نجابت کا پیکر ہیں جن کی ولادت بیٹیوں کے بہت اہم ترین بات میں کرنے جا رہا ہوں آج کہ جن کی ولادت بیٹیوں کے مقام کو تسلیم کرنے اور ان کو رحمت سمجھنے کا حوالہ بن جائے کہ اس معاشرے میں جس معاشرے میں بیٹیوں کو کم عمری میں ہی قتل کر دیا جائے زندہ درگور کر دیا جائے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی پیدائش پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک اللہ کا شکر ادا فرمائیں اور اسے نعمتِ الہی قرار دے کر پورے خطہِ عرب کو یہ پیغام دیں کہ یہ کفرانِ نعمت نہیں ہے یہ کفرانِ نعمت نہیں ہے شکرانِ نعمت کا مقام ہے یعنی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کا زندہ درگور کی جانے والی اور حید سمجھنے والی بیٹیوں کو جو ہے دنیا میں آتے ہی ڈگنیٹی عطا کر دینا ناظرین اس بات کا پیغام ہے کہ آپ وسیلہ بنی ہیں تمام دنیا کی خواتین کے لیے عورتوں کی ڈگنیٹی اور مقام کے حوالے سے یہ وہ پاک ہستی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین سیدہ خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ کی نگرانی میں ہوش سمالا اور آغوش رسالت اور آغوش سیدہ خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ میں پرورش پا یعنی ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ کائنات کے مولمِ آزم جن کے والدِ محترم ہوں جن کے لعابِ دہنِ مبارک علوم کے سمندر سینوں میں منتقل کر دیتے ہوں مردہ ذہنوں کو جلا بخش دیتے ہوں کڑوے کو میٹھا اور بنجر کو ہریالہ کر دیتے ہوں تو جب ابتدائی تعلیم خود امام الانبیاء یعنی مولمِ آزم سے حاصل کی ہو اور علمِ حدیث اور دیگر علوم و فنون حاصل کی ہو تو ان کی رفتوں کا کیا علم ہوگا یعنی یہ وہ نورانی وجود ہیں جو آغوش نور میں رہی اور سایہ نور میں ہی اس دنیا سے آپ نے رخصت پائی ناظرینِ کرام سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے بے حد مسائب و تکالیف برداش کی حجرت کے وقت جو مصیبتوں کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ پہ ٹوٹے امت کے غمخار انسانوں کے دکھوں کا مداوہ کرنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور ساری زندگی جب بھی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی تعریف فرماتے ہیں تو اشارت فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری وجہ سے بہت مسائب برداش کیے مصطفی مشن کی تکمیل کے لیے ناظرین گھرانہ محبوب رب العالمین نے جو کردار ادا کیا زمین و آسمان میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور اسی گھرانے کی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ آج ہم حدیہ تہنیت پیش کریں گے